نمسکار دوستوں آپ سب کا آپ کے اپنے چینل نیورویل کہانیوں میں سواگت ہے آج کی اپنی کہانی کا پرسنگ بڑائی دھار میں گیانوردک اے پرینہ دائک ہے آج کی اپنی کہانی بھگوان وشنو کو رام اوتار کیوں لینا پڑا بھگوان رام نے کیوں اوتار لیا اس کے پیچھے کی کہانی کیا ہے ہم آپ کو یہ پورا ورطان چار کہانیوں کے مادہ میں سے سنائیں گے جن میں دو سراب اور دو وردان کی کہانیاں سامل ہیں دو سراب اور دو وردان کی کہانی آپ کو سنانے جا رہے ہیں اتے آپ سے انورو دہے کی ویڈیو میں آخری تک بنے رہیں اور کہانی پسند آئے تو لائک سیئر کمنٹ ضرور کریں کمنٹ میں جیس سری رام ضرور لکھیں چینل پر پہلی بار آئے ہو تو سبسکرائب بھی ضرور کریں ہاں تو دوستو ایودیا میں رام اللہ کی پران پرتشتہ کا اتصال شروع ہو گیا ہے ہندو سنسکرائب میں جنم سے لے کر مرتیو تک رام کا نام کھیچنا کسی ترے جڑا ہوا ہے بھگوان وشنو کو رام آتار کیوں لینا پڑا اس کے پیچھے سریمہ دی بھگوت گیتہ میں والمک رامائن حریون سپران اور رام شریف مانس کے الگ الگ کارن بتائے گئے ہیں موٹے طور پر دو سراب اور دو وردان جو رام آتار کے کارن بنے ان کو جانتے ہیں تو پہلا سرشتی کے آرم میں برما جنہیں کئی لوگوں کی رجنا کرنے کے لیے تفسیہ کی ان کی تفسیہ سے پرسن ہو کر بھگوان وشنو نے سنک سینندن سناتن اور سنت کمار نام کے چار منیوں کے روح میں آتار لیا یہ بھگوان وشنو کے پہلے آتار مانے جاتے ہیں بیکونٹ لوگ میں بھگوان وشنو کے جے ویجے نام کے دو دوار پال تھے ایک بار سنکادی منی ان کے درسن کرنے بیکونٹ آئے جب سنکادی منی دوار سے نکل کر جانے لگے تو جے ویجے نے ہسی اڑاتے ہوئے انہیں روک لیا سنکادی منیوں کو یہ بات بہت بری لگی انہوں نے دونوں کو تین جنم تک راکھ سسی یونی میں جنم لینے کا سراب دے دیا سما مانگنے پر سنکادی منی نے کہا کہ تینوں ہی جنم میں تمہارا انت سویں بھگوان سری ہری کریں گے تین جنم کے بعد تمہیں موکس کی پرابتی ہوگی پہلے جنم میں جے ویجے نے ہرناکشیب اور ہرناکش کے روح میں جنم لیا بھگوان ویشنو نے برہا اوتار لے کر ہرناکش کا اور نرسنگ اوتار لے کر ہرناکش سے پکا مارا دوسرے جنم میں جے ویجے نے رامن اور کمب کرن کا جنم لیا اس کا ود کرنے کے لئے بھگوان ویشنو کو رام اوتار لینا پڑا تیسرے جنم میں دونوں سسوپال اور دنت وکر کے روح میں بنے اس جنم میں بھگوان سری کرشن نے ان کا ود کیا بھگوان رام کے اوتار کا پہلا کارن سنکادی منیوں کا سراب مانا جاتا ہے دوسرا کارن نارد نے بھگوان ویشنو کو دیا تھا سراب ایک بار نارد منی ہمالے میں جا کر تپشیہ کر رہے تھے ان کی تپشیہ کئی ورسوں تک چلی اندر کو لگا کہ نارد منی اپنے تپسیں اندر کا پدھ حاصل کر لیں گے اندر نے کامدیو کو عادیش دیا کہ نارد منی کی تپشیہ بھنگ کر دو تو کامدیو وہاں سے نارد منی کے پاس پہنچ دیں کامدیو وہاں پہنچے جہاں نارد تپشیہ کر رہے تھے انہوں نے نارد منی پر کام بان چلائے بانوں کے پربہہوں سے نارد منی کی تپشیہ ٹوٹ گئی انہوں نے آنکھیں کھولی اور کامدیو کی طرف دیکھا کامدیو کو یہ لگا کہ نارد بھی مجھے بھگوان سیو کی طرف بھسم کر دیں گے انہوں نے نارد سے معافی مانگی کامدیو نے کہا میں نے یہ سب کام ہمارے راجہ اندر کے کہنے پر کیا ہے آپ کی تپشیہ بھنگ کرنے میں میرا کوئی ہت نہیں ہے میں نے بس راجہ کی آگیا کا پالن کیا ہے کامدیو سے ایسی بات سن کر نارد مسکرائے اور اسے سما کر دیا معافی مل گئی تو کامدیو نے کہا میں نے بھگوان سیو کی تپشیہ بھنگ کی تھی تو انہوں نے مجھے بھسم کر دیا تھا انہوں نے کام کو جیت لیا لیکن کرود سے ہار گئے آپ تو کرود کو بھی جیت کر مجھے سما کر دیا آپ تو سیو سے بھی بڑی سنیاشی ہو گئے ہو یہ سن کر نارد کے من میں اہنکار آ گیا وہیں یہ بتاتے ہی بھگوان سیو کے پاس گئے بھگوان سیو نے ان کی بات سنی اور کہا کہ یہ بات آپ نے مجھ سے بتا دیا لیکن بھگوان وشنو کو بھول کر بھی مت بتائیے گا نارد نے ان کی بات انسنی کر دی میں سیدھے بیکونڈ لوگ گئے یہی بات انہوں نے بھگوان وشنو کو بتائی بھگوان وشنو سمجھ گئے کہ نارد کو اہنکار ہو گیا ہے ان کا اہنکار تو مٹانا ہی پڑے گا بھگوان وشنو نے اپنی مایہ سے ایک نگر بسایا جس کا نام تھا سیل ندی اور اس کی بیٹی تھی وشنو مہونی جس کا سویمبر ہونا تھا نارد جب اس نگر میں پہنچے تو وشنو مہونی کو دیکھ کر یہ سوچنے لگے کی اب مجھے بھی ویوہا کر لینا چاہیے انہوں نے بھگوان وشنو کے پاس جا کر کہا کہ آپ اپنی مایہ سے مجھے اپنا روپ دے دیجئے تاکہ وشنو مہونی اپنے سویمبر میں مجھے ہی چنے بھگوان وشنو نے نارد کا موں بندر جیسا بنا دیا وشنو خود سویمبر میں پہنچے اور وشنو مہونی انہیں اپنا ورد چن لیا نارد پر سب ہس رہے تھے یہ دیکھ نارد نے بھگوان وشنو کو سراب دیا کہ تم نے مجھے استری ویہوگ دیا ہے تو تم بھی مانو سریر دھارن کر سودا ورس استری ویہوگ میں بھٹکو گے مجھے بندر کا موں دیا ہے یہی بندر تمہاری پتنی کو کھوجنے کی سائطہ کریں گے نارد کا یہ سراب بھگوان وشنو نے گھرن کیا اسی طرح دوسرا سراب رام اوتار کا کارن بنا اب ہم بات کرتے ہیں ایسے کون سے دو وردان تھے جن کے کارن بھگوان کو رام اوتار لینا پڑا پہلا وردان وشنو نے منو اور ست روپا کو دیا سریمت بھاگوت مہا پران کہتا ہے کہ ستی یگ میں منو اور ست روپا جو برما کے انس سے جن میں تھے دونوں نے سنتان پانے کے لئے بھگوان وشنو کی برسوں تک تپشیہ کی ان کی تپشیہ سے خوش ہوگر بھگوان وشنو پرکٹ ہوئے انہوں نے منو اور ست روپا سے پوچھا بولو تمہیں کیا وردان چاہیے دونوں نے کہا بھگوان ہمیں آپ جیسی سنتان چاہیے بھگوان وشنو بولے میرے جیسا تو بس میں خود ہوں تو میں خود ہی تمہارے پتر کے روپ میں جنم لوں گا تریتا یگ میں تم راجہ دھسرت اور ست روپا کوسلیا بن کر جنمے گی میں تمہارے پتر رام کے روپ میں جنم لوں گا اسی طرح منو ست روپا کا ملا وردان رام جنم کا کارن بنا اب دوسرا وردان ہے رامن کو بھگوان برما نے دیا تھا جس کے کارن بھی رام کا جنم ہوا وہ عالمی رامن کے مطابق بھگوان برما کے لئے رامن نے کٹھور تفشیہ کی برما پرسن ہوئے رامن سے وردان مانگنے کو کہا رامن نے کہا مجھے عمر ہونے کا وردان چاہیے برما جی نے جواب دیا کہ اس سنسار میں کوئی بھی عمر نہیں ہے جو پیدا ہوا ہے اسے مڑنا ہی ہوگا ہاں تم اپنے منے کی پرستتیاں خود تیہ کر سکتے ہو رامن نے کہا ٹھیک ہے آپ مجھے وردان دیجئے کہ مجھے کوئی دیوتا یا دانو نہیں مار سکے نہ ناغ نہ کندر نہ گندرو نہ یکس نہ گن نہ کوئی دیوی مجھے مار سکے مجھے کوئی ہنسک پسو بھی نہ مار سکے برما جی نے اسے یہ وردان دے دیا رامن نے منو سے اور وانر یہ دو چھوڑ دیے کیونکہ اسے لگا گی جب کوئی نہیں مار سکتا تو نر اور وانر یہ دونوں مجھے کیسے مار پائیں گے رامن کو برما کا دیا یہ وردان بھی کارن تھا کہ بھگوان وشنو کو مانو روح میں رام اوتار لینا پڑا کیونکہ رامن کو کوئی سادرن مانو ہی مار سکتا تھا اس طرح دو سراب اور دو وردان سین بھگوان سری رام کا اوتار ہوا آسا کرتا ہوں آپ کو یہ چھوٹی سی کہانی پسند آئی ہوگی اگر پسند آئی تو لائک سیر چینل پر پہلی بار آئے ہو تو چینل کو سبسکرائز ضرور کریں اور کمنٹ میں جیس سری رام ضرور لکھیں جیس سری رام موسیقی